کلکتہ میں ڈینگو کی جک کے سامنے آئے ہیں اس سے انتظامیہ کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ ڈینگو کا قدار بدل رہا علامات بھی بدل گئی ہے یہی نئی خون میں پلیٹرز کی سطح نہیں ہے لیکن آکسیجن کی سطح کم ہو رہی ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ بلدیا بھی اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں کلکتہ کورپریشن کے میر فرہاد حکیم نے کہا کہ یہ صورتحال پریشان کن ہے نئی علامات کے ساتھ ساتھ ڈینگو کی ڈینگی تھری سپیس نے بھی خدشات کو جنم دیا ماہرین کا خیال ہے کہ ڈینگی میں اس اضافے کے پیچھے ڈینگی تھری ہے کلکتہ سے ڈینگی کے پچاس مریضوں کے نمونے سرو ٹیسٹنگ کے لیے پھول بگان کو بھیجے گئے تھے ان میں سے پینتیس لوگوں کے جسموں میں ڈینگ تھری پرجاتیاں پائی گئی ہے ریپورٹ دیکھنے کے بعد بلدیا کی پریشانی پر گئی میر نے گزشتہ روز کہا کہ ڈینگو کا کردار بدل کیا ہے کوویٹ سے دوستی ہوئی اگر نہیں تو آکسیجن کی ستے اچانک کیوں کم ہو رہی ڈینگو میں پلیٹلیٹس کی کمی پلیٹلیٹس دینے سے یہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آکسیجن کی ستے بھی کم ہو رہی ایک بچے کو اسپطال میں داخل کرائے کیا ہے اس کی آکسیجن لیول نیچے جا رہی ہے پرہات کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف کلکتہ بلکہ سنگاپور جیسے جدید شہر میں بھی ڈینگو کے کیس سامنے رہے سنگاپور جیسے جدید شہر میں ڈینگو کے پانچ ہزار انفیکشن کی معاملے سامنے ہیں اس سال سینتیس ہزار اپنا ڈینگو میں مبتلا ہے اس کے مخابلے کلکتہ میں ڈینگو کے واقعات کم ہے لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو سب راستے میں ہیں منسپلٹی راستے میں ہیں بالی ہاورا، اترہ پارا، راجپور، سوانناپور، بیرکپور سبھی منسپلٹیوں کو شامل کیا گیا ہے ٹیم کو معاینے کے لیے لائے گیا وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پانی جمع ہوا ہے کہاں نالیاں ساپ نہیں ہوئی تاہم ڈینگو سے بریچ کے پانی میں نہیں بلکہ ساپ پانی میں ابزائش پاتے ہیں